سب کو سلام ویلکم ٹو آل ایکسوڈیس اپیسوڈ نمبر ٹین فورٹین ایئرز وائلڈ نیس جہوہ جڑی پروائیڈ دیم مصریوں سے بچنے کا سارا جوش و خروش تھنڈا ہو گیا تاہم اسرائیلی بہت خوش تھے کہ ان سے مشکت اور بیگار لینے والے مصری اب کبھی نظر نہ آئیں گے اب انہیں ایک نیا طرزے زندگی اختیار کرنا تھا وہ صبر و تحمل سے آہستہ آہستہ کنان کی طرف جا رہے تھے وہ ملک جس کا خدا نے انہیں دینے کا وعدہ کیا تھا لیکن زیادہ دن نہیں گزرے کہ وہ ریگستان اور بیابان کے سخت اور مشکل سفر سے تنگ آ گئے وہ مصر کی مشکت اور وہاں کے کوڑوں کی مار اور ساری مصیبت بھول گئے اور موسیٰ کے گرد اکٹھے ہو کر بڑھ بڑھانے اور شکایت کرنے لگے تو ہمیں کیوں یہاں لے آیا مصر میں ہم اپنی پسند کے مزیدار کھانے کھاتے تھے یہاں ہم بھوکے مریں گے موسیٰ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ انہیں کیا جواب دے مگر خدا نے کہا میں انہیں کھانے کو دوں گا پھر اس نے موسیٰ کو بتایا کہ سب کچھ کیسے ہوگا موسیٰ اور حرون خدا کا پیغام لے کر لوگوں کے پاس واپس آئے موسیٰ نے کہا جب تم مجھ پر بڑھ بڑھ آئے تو دراصل خدا پر بڑھ بڑھ آئے وہ ہے جو تمہیں مصر سے نکال لیا اور وہ ہی تم کو خوراک بھی دے گا آج رات اور کل صبح تم دیکھ لوگے کہ خدا کیا کرتا ہے اس رات بٹیروں کے بڑے بڑے غول آ کر ان کے خیموں کے نزدیک نیچے نیچے اڑنے لگے بہت سے بٹیر زمین پر بیٹھ گئے اسرائیلیوں نے انہیں آسانی سے پکڑ لیا اور جیسے دل چاہا بھون کر اور پکا کر کھاتے رہے اگلی سو اس سے بھی زیادہ حیرتناک بات ہوئی ان کی خیمہ گا کے آس پاس اوس پڑی ہوئی تھی جب وہ اوس سوک گئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی چھوٹی چھوٹی گول گول چیز پڑی ہے چکھا تو اس کا مزہ شہد جیسا تھا وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ کیا ہے چنانچہ وہ اسے من کہنے لگے جس کا مطلب ہے یہ کیا ہے سوائے سبت کے ہر روز من وہاں مجود ہوتا تھا لوگ اسے جمع کر لیتے تھے اسے کھانے کے لیے کئی طرح سے استعمال کیا جا سکتا تھا خدا کا حکم تھا کہ اسے ہر روز کی ضرورت کے مطابق جمع کیا جائے لیکن چھٹے دن دونہ جمع کیا جائے کیونکہ ساتھویں دن سبت کا ہے جو خدا کا خاص دن ہے جس میں کوئی کام کاج نہیں کرنا ہوتا سبت کے دن من بھی نہیں گرتا تھا بھوک تو مٹ گئی لیکن پانی کی پیاس بڑھ گئی پانی پانی ہر شخص صرف پانی ہی کے بارے میں سوچتا تھا خوشک اور تپتے ہوئے ریگستان میں تھکے تھکے بھاری قدموں سے چلنا اور سفر کرنا ویسے ہی محال ہوتا ہے ایسے میں اگر انسان بھوکا ہو تو اس کی تکلیف کا اندازہ لگانا مشکل ہے لیکن اگر وہ پیاسا ہو تو اس کی تکلیف اور عذیت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا اسرائیلیوں کو ٹھیک اسی حالت میں سفر کرتے ہوئے تین دن ہو گئے تھے کہیں تازہ پانی نہیں مل رہا تھا جب انہیں دور سے ایک طلاب نظر آیا تو ان کی خوشی کی کوئی حد نہ رہی جو آگے آگے چل رہے تھے وہ پانی پینے کو بھاگے مگر پانی چکتے ہی ان کی ساری خوشی کافور ہو گئے اور موہ لٹک گئے چہروں سے سخت بیزاری ظاہر ہونے لگی پانی کڑوا تھا وہ سب موسیٰ کے گرد جمع ہو گئے اور کہنے لگے موسیٰ کچھ کرو موسیٰ نے خدا سے مدد کی دعا کی خدا نے اسے ایک پیڑ دکھایا موسیٰ نے اسے پانی میں ڈالا تو پانی میٹھا ہو گیا یہ پانی ان سبوں نے پیا اور اپنے چپائیوں کو بھی پلایا وہاں سے چل کر وہ ایک جگہ آئے جس کا نام علیم تھا اس جگہ کو دیکھ کر وہ سب بہت خوش اور شکر گزار ہوئے وہ بہت خوبصورت خنلستان تھا وہاں خجور کے ستر درخت تھے اور ان کے سایا میں تازہ صاف اور چمکدار میٹھے پانی کے بارہ چشمے تھے سب کے لئے وافر پانی مہیا تھا انہوں نے وہاں ڈیرے لگائے لیکن بہت جلد وقت آ گیا کہ وہاں سے بھی ڈیرے خیمے اٹھائے اور آگے روانہ ہو جائیں اگلی جگہ جہاں انہوں نے ڈیرے ڈالے وہاں پانی بلکل نہ تھا لوگ غصے سے بھر گئے اور پھر موسیٰ کے گرد ہو گئے اور کہنے لگے ہمیں پانی دے کیا ہمیں اس لئے یہاں لے آیا کہ پیاس سے ہلکان ہوں اور مر جائیں موسیٰ بہت گھبرایا اور ڈر بھی گیا کیونکہ کچھ لوگوں نے اسے مارنے کو پتھر بھی اٹھا لیے تھے موسیٰ نے خدا سے پوچھا میں ان لوگوں سے کیا کہوں خدا نے جواب دیا اپنی لاتھی ہاتھ میں لے اور لوگوں کے سرداروں ساتھ لے کر ایک چٹان کے پاس جا جو میں تجھے دکھاؤں گا اس چٹان پر اپنی لاتھی مارنا موسیٰ نے خدا کے حکم کے مطابق کیا اس چٹان پر لاتھی ماری تو اس میں سے تازہ تھنڈا اور میٹھا پانی آبشار کی طرح بہنے لگا جسے لوگوں نے پیا اور پیاس بجائی موسیٰ بے حد عرض مند تھا کہ لوگ سیکھیں کہ خدا ہماری نگداشت اور پرورش کرتا ہے اور ضرورت کے مطابق سب کچھ مہیا کرتا ہے ایمین now this time for lesson بائبل مقدس کے اس عظیم واقعہ سے یہ صداقت ظاہر ہوتی ہے کہ ہمارا خدا جہوہ یری ہے اگر وہ بیابان کے چالیس سالہ سفر کے اندر اپنی قوم کو یاد رکھ سکتا ہے جہاں پر اشیاء خرد و نوش کی امید مجود نہیں تھی اس نے انہیں وہاں پر مہیا کیا اور آج جب ہم یحوہ یری سے جسو نام میں مانگتے ہیں تو وہ ہمیں بھی عطا کرتا ہے thank you so much for watching this video بائیس اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس اس کو لائک کیجئے گا تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے stay blessed be safe امین موسیقی